والدین اگر تارے کو صلاح ہوں اور ان کو ابتداء بسلام نہ کریں تو ناراض ہوتے ہوں تو ان سے ابتداء بسلام جائز ہے یا نہیں اسی طرح اگر وہ کسی فسک یا کسی فاسق کو جو عمر میں بڑا ہو سلام کرنے یا دست بوسی کو کہیں تو کیا کریں دست بوسی تو نہیں کی جائے گی اور فاسق کے لئے عاصل حکمی ہی ہے کہ اس کو ابتداء بسلام جائز نہیں ہے اگر فتنے کا خواہ ہے یا کوئی مسئلات شرعیہ جس میں کوئی اہم مفتدہ نہیں ہے اس کو سلام کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے مطلب اس کو سلام کرنے سے اس کی تعلیف قلب ہوگی وہ خیر کی طرف شریعت کی طرف اور بھلائی کی طرف راغی ہوگا اس صدت میں اس کو سلام کرنے نہیں بھی حدث نہیں بلکہ سلام اس محصد کی تحت جہے اس کو کر لینا ہی چاہیے اور والدین کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو عیضہ پہنچانا یہ شرعان نہ جائے جو حرام اور قبیلہ ہے والدین اگرچہ پاسخ ہوں ان کو سلام کرے اور ان کے ساتھ حد عدود شرعہ میں رہ کر کے اتنے سلوک سے پیش آئے اور ان کی خدمت اور ان کی دل جوئی میں کوئی کبھی نہ کرے اور بطیقے خاصر ان کو نیکی کی طرف لائے اور ان کے فسخ سے ان کو جوئے مات رکھنے کو ہی کرے اس لطے میں ان سے جبلہ یا سختی سے پیش آنا جائد نہیں ہے موندے ماترم کا میننگ معلوم نہ ہونے کی صورت میں بولنے والے مسلمان پر کیا حکم ہے نہ جائدو حرام ہے اس صورت میں بھی توبہ صحت مفرد نہیں اور تجدید ایمان بھی اس کو کرنے کا حکم ہے کہ مینن نہیں معلوم انہیں اتنا سے جانتا ہے کہ یہ افار کی خاص بولی ہے اور یہ بھی ہنو سلمان جانتا ہے کہ یہ ان کی مذہبی بات ہے تو بفار کی مخصوص باتوں میں ان کی موافقت کرنا ایک خور پر بھی یہ متبقل کفر ہے اگر وہ مذہبی بات ہو اور ان کے مذہب کا وہ شہار ہو پہچان ہو تو اس میں موافقت یہ بالکل کفر ہے لہذا اس صورت میں تحبہ بھی کرے اور تجدید ایمان بھی کرے کسی مذہب کے پاس کسی اچھے کام کے افتتاح کے موقع پر مسجد میں جماعت ترک کر کے مذہب کے پاس جماعت تائم کرنا کیسا ہے یہ قدر نہ ہو اور اتفاقیہ طور پر ہو تو اس میں عارض نہیں ایسا افتر بیٹر ہو جاتا ہے کہ بات محافل میں یا بات اس جماعت مذہبوں میں لوگوں کو مولت نہیں مرتی وہ لوگ اسی جگہ پر جماعت خائب کر لیتے ہیں چائنیز فڈ میں جو ارجینو موٹو چائنیز نمک استعمال ہوتا ہے اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں کچھ لوگوں سے سنا اس میں کوئی حرام چیز ڈالتے ہیں کیا چیز ہے ارجینو موٹو ارجینو موٹو چائنیز نمک سنی سنائی بات کی بنا پر حرمت حرمت کسی چیز کی تابت نہیں ہو سکتا ہے اس لیے کہ حرمت یہ دیانات میں سے ہے اور دیانات میں فاسق کی اور کافر کی خبر مہدہ منا موتبر ہے دیانات میں خبر کے موتبر ہونے کے لیے دروری یہ ہے کہ وہ آدمی کم سے کم مستور الحال ہو اس کی عدالت اور اس کا سچا ہونا لوگوں کے سامنے ظاہر ہو ایسا شخ اگر کوئی خبر دیتا ہے تو ضرور یہ خبر موری سے شباہ ہے اور اس کی خبر پر اعتماد کر کے اگر کوئی بچے تو اس کو بچنے کا آخر اور یوں ہی ہواہی بات ہو مزاری ہواہو تو اس پر عمل جائز نہیں ہے حضرت میرا دوست تین گزرکوں سے بیعت ہے لیکن وہ آپ صرف ایک کو اپنا پیر ماننا چاہتا ہے کیا ہوا ایسا کر سکتا ہے تین تین سے بیعت ہونا یہ کوئی طریقے معروفہ نہیں ہے بیعت دنیای معاملات کی طرح سے جس طرح دنیا میں ایگریمنٹ ہوتے ہیں اور معادے ہوتے ہیں کہ معادات میں بھیک بھیک تین تین سے معادہ نہیں ہوتا بلکہ ایک سے ہوتا ہے اور جب تک وہ معادہ خائم ہے اس سے پھرنا جائز نہیں ہے اس کو اس معادے کی پاسداری اور اس کا اطلاعہ اس کو ضروری ہے یوں ہی معاملہ اس بیعت میں بھی ہے کہ یہ اتنے کا معادہ ہے جو وہ ایک جامعہ شرائط بیعت سے وہ کرتا ہے لہذا جب تک کے پیر کے اندر یا اس مرید کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے یہ بیعت فس ہو جائے اس وقت تک اس کو عید شکلی اور دوسرے پیر سے بیعت ہونا جائز نہیں ہے ایک ہی کو وہ اپنے پیر بانے میں ایک بزرگ کا مرید بننا چاہتا ہوں پر میرے اببہ کہتے ہیں کہ تم اسی سے مرید بنو گے جس سے میں مرید بنا ہوں میرے کو کیا کرنا چاہیے ہمارک آپ کے والد جس سے مرید ہیں وہ پیر جہاں میں شرائط بیعت ہے آپ اپنے والد کا رہنا مانی ہے اسی سے بیعت ہو جائے چوری کی بجلی سے گرم کیے گئے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کی نماز ہوئی کی نہیں نماز ہو گئی اوردہ شیعہ ا hatsל ہے اٹھے اس نماز بادی they love our Nabhi as we love then twelve times they are wrong هستی بختم is on right path If no, why they love our Nabhi as we love then pegастиہ still, why they are wrong یہ کوششین جہاں پرکھل پیشنے جسے شریہ جہاں اپنے اقائدِ کفریہ کی وجہ سے ایسے کافر مرتد بے دین ہیں کہ جو ان کے اقائدِ کفریہ کو جان کر کے ان کو مسلمان سمجھے وہ بھی ان کی طرح سے ہاری اسلام ہے ان میں سے یہ بھی ہے اور اس اقیدے سے ان کے عالم جاہل مرد عورت کوئی خالی نہیں کہ وہ قرآنِ کریم کو ناقص سمجھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیلیل امین نے نبوفت تینے میں خطا کیا نبوفت تو حضرت آجی کے لیے تھی ہر حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی آنا جن کی براعت اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ کریم میں نادر فرمائی ان کو بندی دشنام دیتے ہیں اور تمام صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں اور مرنے کے بعد مردوں کا دنیا میں پلٹنا جائش سمجھتے ہیں یہ برحمنوں کا جو تناسخ ہے ان کا دھرم ان سے ملتا ہے یہ چند باتیں ہیں اسی ہیں اور اس کی علاوہ بہت سارے خفریات ہیں جس کی بنا کر وہ کافر مرتد پہ گین ہیں اور یہ سمجھنا کہ وہ حضور سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے ہم محبت کرتے ہیں یہ خود بیسلس اور باقی الخیال ہے حضور صرف علیہ وآلہ وسلم کہ محبت کا دعبہ اسی وقت صحیح ہے کہ جب آدمی حضور صرف علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تمام ضروریات کو مانیں اور ان میں سے اگر کسی ہم نے ضروری دینی کا بھنکر ہو تو جنگ کی بھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پرے خودور کا دبرے محبت کا نام لے وہ ہر کی نبابت کرتے والا ہے نہ ہر کی نبابت کرتے والا ہے نہ ہر کی نبابت کرتے والا ہے نہ ہر کی رکل مبو ہے